میں تھوڑا راستہ بھول گئے ہیں پتہ نہیں راستہ کون سا ہے دوسرے راستے سے آئے ہیں ابھی جا رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں کدھر آئے راستہ اوہ زویب خان آمیر خان کو جو ہے پیاس لگی ہوئے پانی کی بہت ہی اس کو طلب ہوئی ہے پانی کی بھر پانی نہیں ملتا ہے اس کو لگتا ہے یہ کدھر جا رہے ہیں آمیر یہ سہی چل جم پکڑ کے لائے گوگلو ہم اس کو کہتے ہیں سندھی میں یہ گوگلو ہے بھائی جان سندھی میں ہم اس کو گوگلو کہتے ہیں بہت ہی پیارا گوگلو ہے اس کی تو خوشبو بہت ہی ہے کیا خوشبو ہے ماشاءاللہ بہت ہی چمک رہے ہیں یہ ٹھنڈ کی موسم ہے اس میں ہر چیز جو چمکتی رہتی ہے گرمی آتا ہے تو ہر چیز جو خراب ہو جاتی ہے یہ درکہ موسم ہے ایسی لگی پڑھے ہیں کیا بتاؤں میں آپ کو بہت ہی زبردس موسم ہے بہت ہی مزہ آ رہا ہے ہم کے تو بہت ہی ماشی ادھر مار رہے ہیں تازی تازی ماشی ہے دادو کنال ہے یہاں پر ادھر سے یہ مار رہے ہیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک ان کو ایک مشلی بھی نہیں ملے دیکھتے ہیں آگے چل کے پیٹی تاں ایسی زیادہ سپا فل لگی پی آزابرز پیٹی ہے گھٹ میں گھٹ میں پندرہ ایکل ہو یا نہیں کرنا بارہ ایکلو آرام سا لائیں گند تو تم نکارتے ہو یا سلکس کی بنی آئے تم نے تو کڑمت پہ لیا ہے نا کڑمت لیا دیے کس وڑیرے کی بنی آئی ہے اسلام علیکم فرینڈ یہ ہے زوہبالی گاڑی صاحب چھوٹے چھوٹے بچے کڑے ہوئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں اپنی شوٹنگ کرنے کے لیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں چلیں چلیں ہمارے ساتھ شوٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں چھوٹے 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 چ اس کی طبیعت خرابتی اسی لیکم ہو گیا تھا ابھی یہ میدان پہ آیا بھی شوٹنگ کرے گا انشاءاللہ بڑھائے گا یہ شوکی نہیں ہے بہت ہی ڈرام ہوگا بہت ہی ڈرام دلتی ہے یہ دیکھو یہ چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے وہ ادھر جاؤ گا کیا موبائل میں اندر سارے بچے سے اندر جائیں گے ابھی منزل ہماری آگے ہے چلیے فرن ہمارے ساتھ چلتے رہنا اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور بھی کچھ آپ کو بہت کچھ دکھانے والے ہیں انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی ابھی ہم نے تھوڑی شوٹنگ کر لی ہے کچھ ٹرامے کی ابھی آگے بھی جانا ہے اور کچھ ریکارڈنگ کرنی ہے ہمیں یہ ادھر آیا ہے زوے بلی دیکھو کس طرح ہسرہ آئے ہمارے گاؤں میں بہت ہی خوشکوار ووڈ ہے اور یہاں سے نہر جا رہی ہے مسلی مار رہے ہیں لوگ بہت ہی ہمارا گوش آئے اللہ پاک نے ہمیں بہت نمتے دیئے بس ہم شکر ادا نہیں کرتے باقی اللہ پاک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے یار دیکھو نا کتنی سینری ہے کس سے رونک لگی پڑے چمک رہا ہے ہمارا گاؤں یہ دیکھو یہ دادو کی نالہ ہے ادھر بہت ہی زبردست یہ کیا کر رہے ہیں بچے ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون سے کام کر رہے ہیں یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں مسلی مار رہے ہیں ہاں 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 مچھلی ماری ہے کہ نہیں ابھی تک نہیں ماری کس طرح سے مار رہے ہو ہاں 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 چلو میں دیکھا دا ہوں آگے آپ کو چل کے یہ مشلی مار رہے ہیں دو بچے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے بچے کس طرح مار رہے ہو مشلی کوئی جال وغیرہ ہے کہ سہی کاؤں پر ہے جل آپ کے پاس ہے یہ جال ہے وہ وہ جو لکڑیاں بھی دکھائیتے ہیں ابھی تک مشلی نہیں ماری یہ بیٹھے ہوئے ہیں سہیں مشیدر مار رہے ہیں تازی تازی مشید دادو کنال ہے یہاں پر ادھر سے یہ مار رہے ہیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک ان کو ایک مشلی بھی نہیں ملی دیکھتے ہیں آگے چل کے اتنی ملے گی مشلی اب یہ دن کو نہیں لگ دی رات کو لگ دی ہے یہ سامنے جو دے نا دیکھو لگایا ہے سڑک سے تو شور ہوتا ہے نا اس لئے مشلی اوپر نہیں آتی مشلی نہیں آتی اس لئے ابھی رات جیسے ہی ہر کوئی اپنے گھر جائے گا پھر مشلی آ جاتی ہے اور ماشاءاللہ صبح کو یہ آتے ہیں ان کا بہت ہی گزار آشی طرح ہو جاتا ہے اچھا بہت ہی مشلی لگ جاتی ہے اپنے بچوں کا پیٹھ کا گزار سفر کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردار یا محنت تو بہت ہے نا اس میں محنت کریں گے تو فائدہ ملے گا نا لگتا ہے میرے خیال میں ان کو رات کو مشلی لگتی ہے پھر حرام سے یہ صبح کو پکڑیں گے فیلالہ بھی شام ہونے والی ہے رات ہوگی تو پھر یہ پکڑیں گے چلیے فرن آگے چلتے ہیں اور بھی کچھ آپ کو اچھا یہ آپ نے کی ہے گوبیو آمیر تم نے اور موالی نے دونوں نے موالی ہوں میں اچھا تم دونوں کٹھے ہو منا ہے کٹھے ہو کٹھے ہو بھائی یہ بنی کس کی ہے یہ کہت کس کی ہے یہ یہ باہت دیتا ہوں ہم مرچہ ہم میرے بنی ہے یار ہم وہ اتنی ہوتی ہے گند کٹھے ہو میں اس کے لائے گند تو تم نے کہتے ہو یہ آسول کس کی بنی ہے تم نے تو کڑمت میں لیا ہے نا کڑمت لے دیتا کس وڑیر کی بنی ہے یہ وہ یا ہلتاب صاحب کی ہلتاب صاحب کی یہ کون ہے ہلتاب صاحب سانگی ہے کون ہے ہلتاب صاحب اس کی ہے یہ بنی اچھا اب آپ نے یہ گوبی لگا ہے وہ اس میں ہاں گوبی لگا رہا ہوں ہوں یہ آمیر خان نے اور جوہب نے کی ہے بنی در یہ دیکھو یہ گوبی کا فصل کیا ہے ان دونوں نے بہت یشی ہے چلے امیر خان نے دیکھو کیسی لگ رہی ہے آپ کو ہمیں بتانا کمنٹس میں کمنٹس کر کے ضرور بتانا ایسا نہیں بتاتے ہو آپ یہ دیکھو ابھی تازہ تازہ اگر رہی ہے بہت ہی پیاری ہوتی ہے گوبی کا فصل ہے سیندکہ یہ گوبی کا فصل ہے جو باہر والے دیکھ رہے ہیں وہ ضرور مس کر رہے ہوں گے اس چیز کو یہ دیکھو سیند بہت ہی زبردست فصل ہوا ہے انشاءاللہ بہت ہی اشی ہوگی ابھی جو اس کو یہ پانی دے رہا ہے امیر خان امیر خان کے در سے لے کے آئے وہ پانی وہ دیکھو بھائی جان وہ بہت سے دیکھ رہا ہے اچھا وہ بندہ کھڑا ہوا ہے تمہارا وہ پانی دے رہا ہے اس کو پانی دے رہا ہے یہ پیسوں پر دے رہا ہے مکت میں آ رہا ہے دے رہا ہوں یہ پانی دے رہا ہوں سیند بہت کے ساتھ سے جانیٹر چل رہا ہے اس سے پانی آئے گا چلوہ زوہب سے پوچھتے ہیں ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں دوہب یہ پانی کدھر سے آ رہا ہے آپ کا پانی کدھر سے آ رہا ہے آپ کا جو کہتوں میگا ردو کلال سے آتا ہے وہ بھردہ بھرا ہوا پالی دے رہا ہے اس کو اچھا یہ بھینے دے رو میں کیادا ہو جیسی ہے وہ وہ یہ ادھر والے کھیت کسی ہیں یہ اس میں کس نے چاپ اکھائے بڑوں سے یہ ہمارا ہے اس پہ وہ جو ہوتے ہیں ٹماٹر جو اچھا یہ ٹماٹر کا پسل ہے اچھا یہ ٹماٹر ہے یہ سے کیسے ہو گیا ٹماٹر یہ اوپر کیا لگایا ہوئے ٹماٹر کو یہ یہ وہاں یہ والا رات کو تھند پڑتی ہے اچھا تھند کی وجہ سے یہ ڈالے ہوئے ہیں یہ اور یہ جو یہ والا یہ کو فاسی کی سزا دیا ہے کہ ایسے بند کیا ہوئے ٹماٹر کو یہ بند ہے دیمین میں بھائی یہ ایسے ہی مسکتا ہے نا اللہ پاک کا یہ کشم ہے اور یہ سبت پیاز ہے اچھا یہ چھوٹے جو ہیں پیاز ہیں اس میں یہ والے کو دکھاؤ یہ چھوٹے مانا ہے یہ کیا ہے یہ پیاز ہے چھوٹا پیاز ہے اچھا یہ بڑا ہو جے گفر یہ صحیح ہوگا یہ ٹماٹر کو اس زمین میں کیوں گا ہے بھائی بند کر کے اس کے مونڈی کو بس نکال آئے باہر باہر کی یہ صحیح ہوتا ہے بھائی صحیح یہ انہوں نے ٹماٹر لگایا ہوا ہے یہ اس کی مونڈی کو اندر جو فاسی کی سزا دی ہوئے کہتے ہیں یہ اس طرح سے یہ اگے گا بہت ہی اچھا ٹماٹر ہوگا باقی یہ جو اوپر لگایا ہوا ہے ٹھنڈ کی بجا سے لگایا ہوا ہے کہ یہ ٹھنڈ سے بچے رہیں انہیں کو ٹھنڈ نہیں لگے گی ابھی یہاں پر جو سردی بہت پڑ رہے ہیں اس کی بجا سے یہ دیکھو نا سارے جو بھی چماٹے کا فصل ہے اس کو بند کر کے چلے گئے ہیں اس کو ٹھنڈ نہیں ملے گی چلیے فرینڈ آگے اور بھی ہے کچھ آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور ہمارے چینل کو ضرور فالو کرنا اور یوٹیوب کا چینل ہے اس کو سبکرائب کرنا اور فیس بک کی آئی ڈی کو ضرور فالو کرنا چلیے آگے اور بھی کچھ ہے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ جھڑے رہنا اس ویڈیو میں ماشاءاللہ بہت ہی گندم کا فصل بہت ہی زبردست ہو آئے پر کیا کریں یار بہت مینگائب ہو گئی ہے گریبوں کی جو ہے جہاڑی لگتی نہیں یہ کتنی مینگ ہوتی جا رہی ہے گریبوں کو جب مینت کا فل ملتا نہیں اس میں اب اتنی مینت کر کے جو گاتے ہیں فصل ان کو فل کا جو ہے نا ملتا ہی نہیں ابھی بھی جا رہے ہیں آگے فرینڈ چلیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے ویڈیو کو آگے جا رہے ہیں یہ فصل ہے سہی دیکھو گندم کا فصل ہے بہت ہی زبردست آگے یہ موالی ہمارا جا رہا ہے ہمارے پیچھے ہم بھی اس کے ساتھ دیکھتے ہیں پیچھے ہمارے عمر خان ہے یہ ادھر باغات ہیں بہت ہی خوبصورت زبردست باغات ہیں بہت ہی چمک رہے ہیں یہ ٹھنڈ کی موسم ہے اس میں ہر چیز جو چمکتی رہتی ہے گرمی آتا ہے تو ہر چیز یہ خراب ہو جاتی ہے یہ درکہ موسم ہے ایسی لگی پڑھے ہیں کیا بتاؤں میں آپ کو بہت ہی زبردست موسم ہے بہت ہی مضا آ رہا ہے ہم کے تو زور پہ کتنی سینر یہ ہے بہت ہی اشاہ ملک ہے آپ کا بہت ہی اشاہ گاؤں ہے آپ کا بہت ہی زبردست ہے شکر یہاں بھائی دیکھو نا کتنا چمک رہا ہے بہت ہی رونک ہے بھائی یہ دیکھو آسمان بھی کھل کھلا رہا ہے چمک رہا ہے آسمان بھی بہت ہی مضا والا کپڑا ہے یہاں پر دویا آپ تو بہت ہی خوش نصیب ہو یار اس طرح کے بہت ہی اشی دنیا میں رہتے ہو یار تم ادھر زمین پر جیسے جنت پر رہتے ہو کتنی سینر یہ ہے بہت ہی رونک ہے بہت ہی پیاری موسم ہے یہ دیکھو آمیر خان بھی چمک رہا ہے چمک رہا ہوں ہم بھی بھائی جان دیکھو اوپر دیکھو نا کس طرح پیارا بادل کھڑے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت پیاری پیاری موسم ہے بہت ہی زبردست یہ کتنے حسین باغات ہیں بہت ہی پیارے باغات ہیں وہ ادھر سے کھلتی ہوئے جو ہے گندم کا فصل یہ ادھر سے ٹامٹر کا فصل ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تلہ خوش رکھیں سب بھائیوں کو خوش رہیں سب اور بھی آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں فرین کیا لے کے جا رہے ہو بھائی بکری کو کھلا ہوگے کیا ہے یہ پیپل کے پتے ہیں بکری کو کھلا ہوگے ماشاءاللہ بہت ایشا یہ سہیں لے کے جا رہے ہیں پیپل کے پتے ہیں اپنی بکری کو کھلائیں گے بہت ہی آرام سے کھائے گی بکری لگتا ہے تمہارا باغ اور آگے چل گیا ہے میرے چال میں جیسے ہم آگے ہوگے وہ بھی آگے ہوگا یہ کدھر گیا یار آپ کا باغ پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا ہے ماشاءاللہ دیکھو کتنا بہت ہی سندر جو ہے نا فصل ہوا ہے گندم کا بہت ہی اشاہ فصل ہے یہ دیکھو اللہ کی کیا قدرت ہے میرے مالک سائن کی بہت ہی زبردست کس طرح دیکھو چمک رہا ہے یہ دیکھو نا میں نیچے سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو کیسے چمک رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بہت سارا پیتل چلے ہیں یہ دیکھو نا بہت گر رہا ہے امیر خان کو پیاس لگی ہوئے پانی کی بہت ہی اس کو طلب ہوئی ہے پانی کی بھر پانی نہیں مل رہا اس کو لگتا ہے یہ کدھر جا رہا ہے نلکہ پانی نہیں دیتا ہے یہ پانی بنے گیا یار کیا کریں موسم ہے تھنڈ کی بہت ہی پیاری موسم ہے یہ پیڑ ہیں آم کے پیڑ ہوئے ہیں یہ فلال تو کھالی ہیں یہ گرمی کی موسم ہے جو فل دیتے ہیں فلال یہ تھنڈ کا موسم ہے زویب کیا کر رہے چکر آ رہے ہیں گا مگز کو بہت تھک گئے ہیں بھائی اچھا تھک گئے ہو بہت تو پھر کیا کرو گے اب ادھر سو جاؤ گے سوئے گے نہیں بس چلیں گے آگے چلیں نا یہ تو ہمارا سٹاپ ہے بچپن سے ہم ادھر گزرتے تو ادھر رکھتے ہیں گرمی میں ہمیں اتنی چھنک ملتی ہے چاہے سے پچاس انٹی گریٹ ہونا اچھا ادھر آپ کو محسوس نہیں ہوگا تھندی ہوا لگ رہی میرے کب کھنڈ لگ رہی ہے میرا جو رومال تھا وہ کدھر گیا یار کان کر گیا پتہ میرے کبھی آمیر کو ہے نا ایسا کہنا یار میں بھی دکھوں کدھر چلا گیا میرا رومال یہ سہی کتیمی پیڑ ہیں یہاں پر بہت ہی چارے پیڑ ہیں بہت ہی زمانے کے لگے ہوئے ہیں ابھی یہ میرے خیال بڑے ہو گئے ہیں بچارے پھر بھی یہ جو ہمیں فل دیتے ہیں یار کیا کریں ہمارے نہیں پتہ نہیں کسے ہیں گاؤں والے کے یہ آمیر خان جو ہے ابھی اپنا چہرے کو دھو رہا ہے اس کو انہیں لگی ہے پانی پیدہ آئے یہ ہمارے دوست کے پیڑ ہیں لیکن ایک دن ڈاکو آیا اس کو کات رہا تھا ادھر سے اچھا یہ کات لیا ہے یہ دیکھو آرے یار یہ دیکھاتے ہیں ہم کو یہ کاتنے والے سے یار پتہ نہیں کون تھا لگا تھا یہ دیکھو سائیں اس کو یہ کات رہا تھا پیڑ کو ادھر سے وہ کات رہا تھا اور اچانک سے ہمارا جو دوست جس کے پیڑ ہے وہ پہنچ گیا اچھا اس کو پکڑ لیا یار بہت ہی ظالم ہے یہ دیکھو آپ اس سے کتنے دیکھو نہیں یہ شاخر نکلتی ہے اور اس میں سے سمجھو اس کا سیزن کا 20-25 ہزار کا وہ نقصان ہوتا ماشاءاللہ یہ دیکھو یار کتنا پیڑ ہے بہت ہی سندر یہ دیکھو ظالم لوگ اس کو بھی کات رہے تھے یہ دیکھو نا اگر وہ ٹائم پر نہیں پچھتا تو یہ سارے پیڑ کو گڑا کے چلے جاتے کیا کریں یار یہ گاؤں والے پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے یہ سوچتے نہیں بہت ہی پیارے پیڑ ہیں ہم کو بہت ہی ہشی شاؤں دیتے ہیں پل دیتے ہیں یار پھر یہ ان کو جو کاتیں کی کیا وجہ چند پیسوں کے لئے ان کو کاٹ کے چلے جاتے کتنی موسم ہے دیکھو پیاری موسم لگی پڑی ہے یہاں پر تھنڈا موسم ہے یہ پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں خدا جانتا ہے بہت ہی پیاری زبزت موسم لگی پڑی ہے ایسی تھنڈی آوال ہے جیسی کوئی ایسی چلتی ہے اس سے بھی بہتر جنت کی ہوا چل رہی یہاں پر یہ پیشے جو کتنی جو ہیں چیارے پیاری جو خیت لگی پڑی ہیں بہت ہی سندھر سندھر خیت ہیں پرنٹ جو بھی دیکھ رہے ہیں یار اس کو فالو ضرور کرنا ہماری آئیڈی کو اور کمنٹس بھی ضرور بتانا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ہمارے یوٹیوب کا چینل ہے اس کو ضرور سبکرائب کرنا اور فیس بک پیج کو ضرور فالو کرنا اور فیس بک آئیڈی کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کرتے جانا اور بھی آگے بھی کچھ ہے ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چڑھئے ہم اور بھی آگے جائیں گے ابھی فیلال آزان کا ٹائم ہو رہا ہے آزان رہا ہے اسی لئے ہم چھوٹا سا بریک کریں بریک کے بعد آپ سے ملاکتہ ہمارا بریک ختم ہو گیا ابھی ہم آگے کا سپر جارے رکھیں گے ابھی ہمیں نماز پڑھی ادھر ابھی آپ آگے چلتی ہیں چلی ہمارے ساتھ فرینڈ آپ بھی چلتے چلیے دیکھئے اس ویڈیو کو آگے بھی چلیں آمیر خان آمیر خان آمیر خان آمیر خان چلتی آمیر خان چلو چلو چلتی ہیں آمیر خان گلڑوٹا ہمیں بلڈ نہیں ہمیں ہوتا ہوتے ہیں فرینڈ راستہ اور بھی آگے ہے ابھی ہم اور بھی آگے چاہیں گے یہ دوسرا کسی کا بھاگ ہے ادھر پہنچے ہیں ابھی اور راستہ ہمارا آگے ہے منزل آگے ہے ہماری ابھی چلتی آگے چل رہی ہیں ابھی چلیے ہمارے ساتھ آمیر خان پیشی آ رہا ہے ہمارے آمیر خان کیا کر رہے ہو یہ تو نتنے نہیں کھاؤ پیٹے میں گڑ بڑ ہو جائے گی آمیر خان یہ میرا آمیر خان جلدی آؤ جلدی آؤ شام ہونے والی ہے آگے بھی جانا ہے بہت پھر اپنے گاؤں کو واپس جانا ہے دیکھو نا کتنا ٹائم ہو گیا ہے بہت شام ہونے والی ہے سورج چلا جائے گا ہمیں تھوڑا راستہ بھول گئے ہیں پتہ نہیں راستہ کون سا ہے دوسرے راستے سے آئے ہیں ابھی جا رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں ادھر آئے راستہ راستہ اوہ زویب خان راستہ آئے ادھر نہیں ہے ابھی راستہ بھول گئے ہیں دوسرے راستے جائیں پہلے دوسرے دیا تھے اب دوسرا راستہ آئے ہمارا کیا ہے باغات ہے جھنگل ہے نا پتہ نہیں چل رہا کہاں سے راستہ آئے میرے شاہر منزل بہت ہی قریب ہے ابھی پہنچنے والے ہیں ہم آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں دوسرا جو ہماری منزل ہے جس کے لئے ہم نے اتنے پیدل چلے ہیں وہ بھی آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں سرسوں کا ساگ جسے ہم کہتے ہیں بہت ہی سندر ماشاءاللہ زبردست سرسوں کا بھاگ ہے یہ دیکھو نا کتنے پیارے سندر سندر سرسوں کا تیل جس سے بنتا ہے جو ہم کھاتے ہیں سرسوں کا تیل وہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے یہ دیکھو یہ ساگ بھی جو ہم کھاتے ہیں ببا سندھی لوگ جو پنجابی لوگ ہم بہت ہی شونگ سے کھاتے ہیں یہ ساگ کھڑا ہوا ہے یہ ساگ کا فصل ہے دیکھو پھر یہ ہمارے گاؤں میں لگا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت ہے دیکھئے فرنڈ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ضرور بتائے گا کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا میرے کو اگر یہ آپ کو ویڈیو ہشی لگے تو کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا یہ دیکھو فرنڈ کیسے دیکھو عمر کھان اس میں ساگ میں گھوم رہا ہے دیکھو عمر کھان ماشاءاللہ کیا خوشبو ہے بہت ہی زبردست خوشبو ہے بہت ہی پیاری پیاری خوشبو ہے تھوڑا آگے چلتے ہیں اور بھی کچھ دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ مازا آئے گا ہمارے ویڈیو میں بہت زبردست لگے گی دیکھو فرنڈ یہ دیکھو یہ کیا پکڑ کے گلائے ہو گوگلو پکڑ کے لئے ہے وہ کیا گوگلو بھائی جان دیکھو یہ یہ سہین چلجم پکڑ کے لئے ہے گوگلو ہم اس کو کہتے ہیں سندھی میں سندھی میں ہم اس کو گوگلو کہتے ہیں بہت ہی پیارا گوگلو ہے اس کی تو خوشبو بہت ہی ہے خوشبو ہے ماشااللہ یہ چھوٹا سا پکڑ کے لئے ہے ابھی یہ چھوٹے ہیں جب بڑے ہوں گے یہ چھوٹے ہیں جب بڑے ہو جائیں گے آپ کو دکھائے گا یہ لو آمر کھان یہ منزل تھی یہاں پر پہنچنا تھا آمر کھان کو پہنچ گئے اپنی منزل پر پہنچ گئے ہو نا آمر کھان اپنی منزل پر گھر گھر ہیں اوہی تو 800 سا 800 ریہ 800 ریہ 800 ریہ 800 ریہ 800 ریہ ریہ ملاندی اٹھ سو ارپیہ باگی جو گھر پاچھا ہی نا سے ہوتے ہزار پیو تھیں تو پیٹی تاہاں نسی سا سکو سفا فل لگی پہا زبزر پیٹی ہے گھٹ میں گھٹ میں پندرہ کلو یا نکراندہ بارہ کلو آرام سا پندرہ کلو بارہ کلو بائن میں تاہاں نکراندہ جن بھاگی پیٹی کھپے ایتے ایسان رابطو کرے نمبر ایتاہاں کے موقعوں تھا اندے تاہاں کانٹیکٹ کرے نسان رابطو کرے سگو تھا جن خیب بھاگی جتون کبن لڑکان جیریہ میں خاص کرے باہر نا لڑکان جیریہ میں ٹھیک آنا آپے تھا ٹھیک آنے آپے تھا ٹھیک آنے آپ برکت بانج برکت خیلی دو جی برکت چھا ہے کھیر آنا سلامی نا تھا کھیو چھو بلا کبھڑا تھا ننا تاہاں کبھڑا ایسان رابطو کرے بھائے ہلوال سیاں ٹھیک آبا پٹے جو آبا آئے سائیں کھنی آئے وار ٹوکرو تازو موالی بیدی سے تو بیٹھو باسی ننکہ کام نتھو کرے بھائی غالتی سے تو بیٹھو انشاءاللہ آج کا ویلوگ ادھر ہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی زندگی رہے تو آپ کے ساتھ رہیں گی ہمارو بھائی ٹھیک ہے پاکستان زندہ بھائی پاکستان زندہ بھائی پاکستان زندہ بھائی